تیسری بار فرگٹ وارڈ کپ اپنے ہاتھوں میں اٹھانے سے ٹیم انڈیا اب بس دو قدم دور ہے پہلے قدم پر اس کے سامنے کھڑی ہے نیوزلینڈ جس سے شرکست دینے کے لیے منچسٹر میں آج برات کے دیر پورا دم لگائیں گے یہ میچ بھارت کی بلل بازی اور نیوزلینڈ کی گین بازی کا انتحان ہے بھارت نے اس وارڈ کپ میں اب تک سروشریش پردرشن کیا ہے لیکن سیمی فائنل مقابلے میں ٹیم انڈیا کیویوں کے سامنے کسی بھی طرح کی کوتا ہی نہیں برپنا چاہے گی منچسٹر میں بھارت نیوزلینڈ کے بیچ نوک آؤٹ کی جنگ ویرات اور ویلیمسن کے ویرو کے بیچ آرم بہوگا پرچند ٹیم انڈیا کے بللے بازو کا کیوی گیند بازو سے مقابلہ لیگ میچ میں ٹیم انڈیا نے اپنا دب دبا قائم رکھتے ہوئے گروپ میں شیش پر جگہ بنائی تو نیوزلینڈ کی ٹیم نے بھی آخری میچوں میں ہار کا مو دیکھنے کے باوجود سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی لیکن نوک آؤٹ مقابلے میں ایک چو دونوں ٹیموں کے ورلڈ کپ ابھیان پر بریک لگا سکتی ہے میچ سے پہلے ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی نے کہا نیوزلینڈ کی ٹیم نوک آؤٹ دور میں آتے ہی پگل جاتی ہے وہ آٹھویں بار سیمی فائنل میں پہنچی ہے جبکہ بھارت نے ساتویں بار وشو کپ کے انتم چار میں جگہ بنائی ہے لیکن یہاں ٹیم انڈیا نے تین بار جیت حاصل کر فائنل میں دستک دی اور دو بار اسے جیت بھی ملی مہیں کیوی پچھلے وشو کپ میں ہی کھتابی مقابلے تک پہنچ پائے دباؤں میں جیتنے کا ہنر ٹیم انڈیا کو بخوبی آتا ہے ٹیم انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ مقابلے میں آ کر دونوں ٹیموں کی طاقت کی بات کریں تو بھارت کی بلے بازی شاندار ہے بھارت کے پاس روہد شرما ویرات کولی ترپ کے اکے روہد ویرات کا بلہ چلا تو میچ بھارت کی مٹھی میں ہوگا مہیں نیوزلینڈ کو ویلیمسون سے ہی بڑی امیدیں بھارت کے لیے روہی چھہ سو سیتالیس راہل تین سو ساٹ اور کولی چار سو بیاسی نے مل کر ایک ہزار تین سو سیتالیس رن بنائے نیوزلینڈ کے کپتان کین ویلیمسون چار سو اٹھاسی رن پر ٹاپ سکورر ہے مارٹن گپٹیل ایک سو چھہ سٹ رن کولن مونرو نے ایک سو پچیس اور روس ٹیلر نے دو سو ایک سٹ رن ہی بنائے ہیں بلے بازی میں بھارت کی کمزوری میڈل آرڈر ہے نیوزلینڈ کی کمزوری اس کی اوپننگ بلے بازی ہے حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کس مقابلے میں بھارت کے رن مشین روحج شرما نیوزلینڈ کے سروشش گین باز لاؤکی فیوگیوزلینڈ کی باؤنسر کا سامنا کیسے کرتے ہیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ٹرینڈ بولٹ کی فرراتے دار گیندوں کے سامنے گیل راہول تھر تھر آئیں گے یا ہنکاریں گے اب تک پانچ ارد شتک تھوک چکے ویرات سے بھی ایک شتک کی درکار ہے اور اگر اس مقابلے میں آیا تو کیویو کی خیر نہیں ٹیم انڈیا اگر اپنا پردرشن سیمی فائنل میں بھی دور آتی ہے تو ویرات کے ویروں کے لیے فائنل کا ٹکٹ پکا ہے لیکن نیوزلینڈ کی ٹیم کے حالیہ پردرشن اور شمتاؤں کو دیکھتے ہوئے ٹیم انڈیا کیویو کے لیے کسی بھی طرح کی ڈھیل دینے کے موڑ میں نہیں دکھ رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو سبھی کرکٹ پینٹس کو بے سبری سے انتظار ہے بھارت بنا نیوزلینڈ بول کپ کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ جو آج دوپہر تین بجے کھیلا جائے گا ہم پوراں حاضر ہوں گے بن رہی ہے ہمارے ساں